جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب پہ اللہ کی سلامتی پہنچے اور سامیہ خان لاؤنچ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے ہم دیسمبر کے سیکنڈ ویک میں انٹر ہو چکے ہیں اللہ کرے کہ پہلا ہفتہ جس طرح مجھے ریلیکسیشن تھی کہ اچھی خبریں ہیں اللہ کرے میرا رب بھرم رکھے کہ آپ کی زندگیوں میں بھی ایسی ہی آسانیاں اللہ پاک نے بکھی رہی ہوں اب ہم آگے دیسمبر کے سیکنڈ ویک کے اوپر لیکن صرف آپ نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا سلام عقیدت بھرا اور ان کو چھوٹی سیک انفرمیشن دینی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کوئی لوگ بے وکوف نہ بنائیں یہ مجھے بات کو ہر باری ریپیٹ کرنا پڑتا ہے چار علم ہے جی میرے پاس اسٹرولوجی، نیمرالوجی، پامیسٹری اور کارڈ ریڈنگ یہ ٹیرو کارٹس نہیں ہیں یہ ایک ایرانی علم ہے جب آپ مجھ سے ملتے ہیں ون آور کی کنسلٹیشن ہوتی ہے جب آپ ٹیلی فون کا ٹائم لیتے ہیں تو تھرٹی منٹ میں کور ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اگر آپ اسے ون آور پر لے کے جانا چاہتے ہیں یہ جو نمبر سکرین کی اوپر چل رہا ہے زیرو تھری زیرو ٹو یہ کورڈ ہے ٹرپل فور ٹرپل سیون ون اگر اس نمبر سے آپ کو انفرمیشن دی جاری ہے تو یقین کیجئے اور اگر اس نمبر سے آپ کو صرف میرے نام کے اوپر اگر ایک آنٹ ٹیٹیل آتی ہے تو آپ اس کا اعتبار کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری آواز سن کے یقین آئے گا کیونکہ بہت دھوکہ ہے دنیا میں تو میں یہ بھی اپنی کلائنٹس کو فسیلیٹیٹ کرتی ہوں کہ میں اپنی آواز بھی سنوا دیکھی ہوں کہ یہ میں ہی ہوں لیکن اگر اس نمبر کے ذریعے میرے نام کی ایک آنٹ ٹیٹیلز آپ کے پاس آتی ہیں یا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے صرف سیون ایٹ ڈیز رہن میں رکھے کہ ویٹ ٹائم ہوتا ہے اگر آپ اس ہفتے اپنی بک کرا رہے ہیں تو نیکسٹ ویک میں بشرت زندگی اور صحت سلامتی اگر میں اس حالت میں بھی کام کر سکتی ہوں تو مجھے خراج تحسین بنتا ہے آپ کی طرف سے پھر آپ لوگ اتراز کرتے ہیں خاتون کے ہونے سے وہاں بھی صرف آپ لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کی لڑکیاں فون ہماری کرتی ہیں ینگ بچیاں گھروں کی خواتین آپ لوگوں کی عزتیں آپ لوگوں کے نمبرز وہاں محفوظ ہیں میں وہاں پہ کوئی لڑکا ہائر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تاکہ آپ کے نمبروں کو کوئی مسیوس نہ کرے تو تسلی رکھئے کہ یہ بھی میرا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو کلیریفائی کرتی ہوں دوسرا اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہو رہی ہے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تو ایک ٹائم فون ہے یہی نمبر ہے کوڈ چینج ہے اس کا کوڈ ہے 0306 یہ آپ لوگ جب ہمیں ٹیلی فون کانسلٹیشن بناتے ہیں تو اسی فون پہ آپ مجھے فون کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ٹیکسٹ میسج چھوڑیں گے واتسیپ نہیں کریں گے کیونکہ واتسیپ میں بالکل ریٹ نہیں کرتی تو آپ اس پہ اپنا ٹیکسٹ میسج چھوڑیں گے کہ ہمیں ٹائم چاہیے یا آپ کو کوئی شکایت آ رہی ہے ہینڈلنگ میں تو اس پہ آپ لیکن ناجائز نہیں بات کیجئے اپنا بعض لوگ فیورز لینے کے چکر میں اس پہ بھی میں اٹینڈ نہیں کروں گی میں صرف یہ کروں گی کہ آپ کا نمبر ان خاتون کو بھیجوں گے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو ایس سون ایس پاسیبل اکوموڈیٹ کیا جائے تو جو ہے تھوڑا سا یہ دھیان کر لیں کیونکہ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں فی سبیل اللہ جو میں اللہ کے راستے میں کام کر رہی ہوں وہ میں یوٹیوب میں اپنے پانچ مہمان کو شامل کرتی ہوں ایک مہمان کو ہم نے کہا ہے کہ تین سوال اپنے دے دیا کریں تاکہ جو ہے وہ میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں اور میں بقائدگی سے ایمانداری سے اپنی سرویسز دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے جواب ملتے رہیں تو جی یہ ہو گیا میرا انٹرڈکشن دوسرا جو ہے آپ لوگوں کی بلیسنگز کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے بھیجی ہیں آپ لوگوں نے بہت دعائیں بھیجی ہیں آپ کا فیڈبیک میری لئے بہت امپورٹنٹ ہے ہیلڈی کرٹیسزم میں خود اس کو آپ کو اوبے بھی کرتی ہوں آپ لوگوں کے جو آپ لوگ ہمیں اپنی آرہ دیتے ہیں لیکن اگر کہیں کو غلطی ہو جائے تو اسے آپ لوگ بھی اگنور کرنا سیکھئے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والی صفات میں سے معاف کرنا ایک صفت ہے اپنا بہت خیال رکھیں اب ہم جائیں گے اپنے آج کے ہورسکوپ کی طرف لیکن یاد رکھئے کہ جو ہے آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے ویڈیوز اور اپنی قیمتی آرہ اور تجاویز بھی ہمیں بھیجا کیجئے شکریہ جی اور اب ہمارے لانج میں ہمارا آگیا ہے فیوریٹ ستارہ لبرا یعنی کہ برجیریز اور مجھے کیوں پسند ہے لبرا صرف اس لیے کہ غم کو دھوے میں اڑانے کا فن ہونے آتا ہے ہر باری میں ایک ہی جملہ بولتی ہوں کیونکہ مجھ ان کی بات ہی ہے والی سب سے اچھی لگتی ہے جی لبرا جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے اچھا جی لبرا دیسیمبر کا سیکنڈ ویک شروع ہو گیا ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں اللہ کے حکم سے سیونتھ آف دیسیمبر سے ہم کہانی شروع کریں گے اور تھوٹینتھ آف دیسیمبر پہ انڈ کریں گے اس کو تو جی پہلے تین دن لبرا تھوڑے سے سلو ہیں تو اگر کوئی کام یا کوئی چیز بچینی پیدا کرتی ہے سیونتھ ایٹھ اور نائنٹھ دیسیمبر کو تو جسٹ کام ڈاؤن جسٹ سٹے پیسفل کیونکہ جیسے ہی آپ دس دیسیمبر میں انٹر ہوں گے آپ کو خود لگے گا کہ میں ری چارج ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں اور موڈ بھی اچھا ہو گیا بلکہ بارہ اور تیرہ نویمبر بارہ اور تیرہ ڈیسیمبر کو پیسے بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں پیسے تو اس وقت لبرا آپ کے پاس گاہے بگاہے آتے رہیں گے اور آپ پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا سالڈ بھی محسوس کریں گے مجھے یاد ہے میری امی نے کہا کہ وہ میرے سے بہت خفہ ہوئی ہیں ان کے پاس ہمیشہ سیونگز ہوتی تھی ایک زمانے میں میں نے کہا لبرا کے لیے کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں بچیں گے تو میری ماں نے مجھے کہا کہ سچ مچ اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں بچ رہے تھے اور وہ بہت اپسٹ رہی ہیں تو جو ہے اس وقت جو ہے آپ نے بارہ اور تیرہ کو غیر ضروری خرچہ نہیں کرنا آپ نے اگر کرنا بھی پڑتا ہے تو اگر تو ضرورت ہے پھر میں نہیں روکتی لیکن اگر رکھ سکتا ہے تو آپ نے فورٹینٹھ دیسمبر کو کر لینا ہے تو یہ تھوڑی سی اس میں ہے لیکن پیسے الحمدللہ آتے رہیں گے صرف ہمیں یہ آپ کے لیے کنسرن ہے کہ وہ خرچہ کہیں غیر ضروری نہ ہو جائے اور بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے رشتہ داریاں سسرالی ہیں خاندانی ہیں آپ کی موافقت میں نظر آتی ہیں جو لوگ اندرونے ملک کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ستارہ عصت موافقت میں ہیں نئے رشتے لبراز آپ کے بن سکتے ہیں جو لبرا ری میری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ستارہ سپورٹیو ہے جو میرے لبرا کمارے ہیں اس وقت اچھے سسرال اچھے کیونکہ میں بلیف کرتی ہوں کہ شادی دو افراد کی نہیں ہوتی ہمارے مذہب میں اور ہمارے ریلیجن میں یا ہمارے کلچر میں دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے تو نظر آتا ہے کہ اچھے سسرال بھی ملیں گے جہاں پہ اچھا بر کی انڈیکیشن ہو رہی ہے پھر آپ کی فیملی بھی اس وقت سپورٹیو رہے گی جو لبرا اپنے گھر کو انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کو ری ڈیکور کرنا چاہتے ہیں بیس ٹائم ہے گھر کے محول میں امن پیس الحمدللہ نظر آتا ہے رشتے داروں کی طرف سے جب سکون ہوگا اس فرنٹ پہ ایک پیس ہوگا تو آپ باہر کی جنگ بہ آسانی لڑ لیں گے اس وقت جو ہے آپ کا لائف پارٹنر بھی آپ کے ساتھ بہیو کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ مجھے بلکل ایک امن پیس میں ستارہ آپ کا نظر آتا ہے پہلی ایک خطرہ پڑ گیا تھا اور میرا خیال ہے وہ خطرہ ٹوئنٹی نائنٹھ آف اکٹوبر سے ٹل گیا تھا جب میں آپ کو ڈراتی تھی کہ آپ کی اللہ نہ کہہ نہیں ٹوئنٹی نائنٹھ آف نومیمبر نہیں فیفٹین تھ آف نومیمبر تک کا وہ خطرہ تھا فیفٹین تھ آف نومیمبر اب تو الحمدللہ پندرہ نومیمبر کے بعد سے مجھے ہورسکوب آپ کو سناتے ہوئے بہت آسانی ہو رہی ہے تو لبرا صرف پہلے تین دن سٹے کام سٹے پیس فول میوزک سنیے اچھا سا فلم دیکھئے درود شریف پڑھتے رہی ہے تاکہ موڈ سوئنگز آپ کو ڈسٹرب نہ کریں ٹین تھ آف نومیمبر سے فل آف انرجی آپ کا ویک سٹارٹ ہو جائے گا اور جو ہے پیسے کی بھی اچھی انڈکیشن ہے سب سے زیادہ رشتے آپ کی سٹرینٹھ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں تک کہ اس وقت ازدواجی زندگی میں بھی سکون رہے گا اور آپ کی کاروباری شراکتداری میں بھی ستارے جو ہے وہ پیسفل رہیں گے تو شکر ہے اس ہفتے بھی اور پھر جو لبرا اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں بیسٹ ٹائم ہے جو لبرا سٹورنٹس اپنی لک ٹرائے کرنا چاہتے ہیں لک ساتھ دے گی کہ ہی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں بیسٹ ٹائم ہے پھر جو لبرا کوئی اہم قانونی دستاویز یا کاغذی کاروائی یا کوئی ویزا امیگریشن کا پروسس کرنا چاہتے ہیں لک سپورٹ اسی طرح جو ہے اس وقت ذہنی طور پہ بھی آپ پیسفل رہیں گے تو اس لیے مجھے آپ کے پہلے تین دنوں میں کوئی خبرہت نہیں ہے سات آٹھ اور نو ڈیسیمبر انشاءاللہ دس ڈیسیمبر سے ایک زبردست ویک کی بیگننگ ہو جائے گی اس کے لیے لوگ کو لک فورٹ کیجئے اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے گا خوش رہیے